ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہولی وڈ کی کچھ بہترین کومیڈی موویز کے بارے میں تو یار اگر آپ فری ٹائم میں بور ہو رہے ہو تو قسم ہے مجھے اس لسٹ کی ہر اس کومیڈی مووی کی آپ کو مزہ ہی آنے والا ہے گائز کومنٹ کر کے لازمی بتائے اگر ہو کہ آپ نے اس لسٹ میں سے کون سی مووی دیکھ رکھی ہے گائز اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے 30 لائکز کروا دیئے تو میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں گا اور ہاں یار ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو سبسکرائب مارو نمبر 9 مسٹر بینز ہولی ڈے اس فلم کو 2007 میں ریلیس کیا گیا تھا فلم کو آئی ایم ڈی پر 6.4 کی ریٹنگ دی گئی ہے اور اس مووی کو 100 میں سے 95% لوگوں نے پسند کیا ہے اور یہ فلم بیزڈ ہے ایڈوینچر کومیڈی اور روڈ کے اوپر تو یار فلم کی بیسک اسٹوری میں ہمیں یہ دکھائے گیا ہے کہ مسٹر بین کا ایک لکی ڈراؤ میں ٹکٹ نکلتا ہے اور اس ٹکٹ کی مدد سے مسٹر بین ورڈ ٹور پر فری میں انجوائے کرنے کے لیے جا سکیں گے تو بس وہیں سے مسٹر بین کا سفر شروع ہوتا ہے اور اس مووی کو دیکھتے وقت آپ کی زبان باہر آ جائے گی ایسے پھڑ پھڑاتی ہوئی سوری گائز مزاگ کر رہا تھا تو یار یہ ایک بیسٹ کومیڈی مووی ہے ایک بار تو دیکھنا بنتا ہے نمبر ایٹ بروس آل مائٹی اس فلم کو 2003 میں ریلیز کیا گیا تھا فلم کو آئی ایم ڈی پر 6.7 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 92% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزڈ ہے کومیڈی فینٹسی کی اوپر تو یار میں آپ کو بتا دوں یہ ایک فلم سیریز ہے جس میں ابھی تک دو فلمیں آ چکی ہیں ایک تو یہ والی ہے جس کا نام ہے بروس آل مائٹی اور جو دوسری والی مووی ہے اس کا نام ہے ایوان آل مائٹی جو 2007 میں ریلیز کی گئی تھی فلم میں دکھائے گیا کہ بروس کو پرابلم ہے گارڈ سے اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ پرابلم گارڈ نے ہی میرے ساتھ جانبوز کر کی ہے اور بروس کو دس دن کے لیے گارڈ کی پاور مل جاتی ہے اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے آپ کو اس فلم میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا ہوتا ہے نمبر سیون بیٹ ٹیچر اس فلم کو 2011 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئی ایم ٹی پر 5.6 کی ریٹنگ دیئے یہ فلم کو سو میں سے 86% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزریک کومیڈی رومانس کے اوپر فلم میں دکھا گیا کہ ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے ایلیزابیت اور وہ ایک ٹیچر ہوتی ہے لیکن وہ ٹیچر سکول میں بچوں کو پڑھانے کے جگہ ہر وقت کلاس روم میں سوتی رہتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے یہ فلم آپ کو بہت زیادہ انٹرٹین کرے گی اس والی مووی کو ہیڈ فونز لگا کر ہی دیکھئے گا نمبر سکس سوپر بیڈ اس فلم کو 2007 میں ریلیز کیا گیا تھا فلم کو آئی ایم ڈی پر 7.6 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 91% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیسد ہے کومیڈی اور رومانس کے اوپر تو بیسکلی فلم کی سٹوری دو سٹوڈنٹ کی ہے جو اپنی لائف کو بہت ہی انجوائیمنٹ سے گزارنا چاہتے ہیں یعنی لڑکیوں کے ساتھ رہ کر رومانس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان ٹو فرنڈس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک بڑی مسئبت میں پھس جاتے ہیں اور ہاں یار اس مووی کو آپ لوگوں نے ہیڈ فونز لگا کر ہی دیکھنا ہے کیونکہ اس والی مووی میں 18 پلس والے سین ہیں نمبر 5 اس فلم کو 2004 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئی ایم ڈیو پر 7.9 کی ریٹنگ دیئی ہے فلم کو سو میں سے 92% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزد ہے کومیڈی ہارر کے اوپر تو یار فلم میں دکھایا گیا کہ شان کی گرل فرنڈ اس سے بریک اپ کر لیتی ہے شان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھر اچانک سے شہر میں وائرس فیل جاتا ہے اور لوگ انفیکٹڈ ہونے کی وجہ سے زومبی بننے لگتے ہیں تو بھر یہی سے شان اور اس کے فرنڈز کا بیسٹ کومیڈی سروائیول سفر شروع ہوتا ہے یہ مووی آپ کو ڈراتی کم اور ہساتی زیادہ ہے اس میں زومبیز دکھائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیسٹ کومیڈی سین بھی ہیں اس فلم میں نمبر 4 اس فلم کو 2010 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئی ایم ڈیو پر 7.6 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 91% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیسٹ ہے کومیڈی ایکشن کے اوپر تو بیسکلی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کیکیس نام والے لڑکے کو سوپر ہیرو بننے کی خجلی چڑی ہوتی ہے اور وہ چھت پر جا کر بندر کے جیسے وہ چلکود کرتا رہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی سوپر پاور نہیں ہوتی اور وہ لڑکا پوری مووی میں پٹتا ہی رہتا ہے اس مووی میں ایکشن کے ساتھ ساتھ بیسٹ کومیڈی بھی ہے تو ایر ایس سیریز میں بھی تک دو فلمیں آ چکی ہیں بیسٹ کومیڈی فلمز ہیں آپ مس مت کر دینا نمبر تھری کریزی سٹوپیڈ لاؤو اس فلم کو 2011 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئی ایم ڈیو پر 7.4 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 92% لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزد ہے رومینس کومیڈی کے اوپر تو بسکلی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی جسے اس کی بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ اس پریشانی کو بھولانے کے لیے دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک 18 پلس فلم ہے تو یہ فلم دیکھتے وقت آپ ہیڈ فون یوز کیجئے گا یہ بھی ایک بیسٹ فلم ہے تو مس مت کرنا ایک بار ضرور دیکھنا نمبر ٹو ہوریبل بوسز اس فلم کو 2011 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئینڈوی پر 6.9 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 89 پرسنٹ لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزد ہے کومیڈی اور کرائیم کی اوپر تو بیسکلی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ فرنڈز اپنے بوسز سے پریشان ہوتے ہیں یعنی اپنے اپنے بوس سے اور وہ انہیں ٹپکانے کے لیے ایک پلاننگ بناتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ کومیڈی فلم ہے تو یہ فلم آپ کے لیے فری ٹائم میں بیسٹ رہے گی اور اس فلم کو ایک بر دیکھنا تو بنتا ہے نمبر ون ٹروپک تھنڈر اس فلم کو 2008 میں ریلیز کیایا تھا فلم کو آئی ایم ڈیو پر 7 out of 10 کی ریٹنگ دی گئی ہے فلم کو سو میں سے 91 پرسنٹ لوگوں نے پسند کی ہے اور یہ فلم بیزد ہے کومیڈی اور ایکشن کے اوپر تو اب بات کرتے ہیں فلم کی سٹوری کی تو یار فلم کی بیسک سٹوری میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے چار سوپر سٹارس کو شوٹنگ کے بہانے جنگل میں لے جائے جاتا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنگل میں انہیں ڈرگ ڈیلرز کے ہاتھوں مارنے کی پلیننگ کی جا رہی ہے گائز یہ فلم آپ کو بہترین طریقے سے انٹرٹین کرے گی کیونکہ اس فلم میں ایکشن کے ساتھ ساتھ بیسٹ کومیڈی سین ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اس فلم میں رابرڈ ڈانی جونئر بھی ہیں جنہوں نے مارول سیریز میں آئرن مین کا کریکٹر کر کے ایک الگی پہچان بنا لی ہے تو یار یہ تھیں کچھ ہولیوٹ کی بہترین کومیڈی موویز اگر آپ کو یہ لسٹ اچھی لگی ہو تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے